بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دوست دینیز ٹوڈے دوستو مکتب العمل کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ جاری کی گئی ہے اور اس اپڈیٹ کو جاری کرتے ہوئی کہا گیا ہے کہ مکتب العمل کا جو نام ہے وہ چینڈ کیا جا رہا ہے مکتب العمل یعنی جس کا بزرز العمل بھی کہتے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ چینڈ کیا جا رہا ہے اور اس کا نام چینج کر کے رکھا جا رہا ہے وزرز الافرادی قوت تو اب جہاں بھی کوئی ذکر ہوگا اور مکتب العمل کے حوالے سے تو وہاں براف اور ہم لوگ استعمال کریں گے وزرز الافرادی قوت یعنی کہ اب جب بھی سنیں کہ وزرز الافرادی قوت تو وہاں براف سمجھ جائیں کہ یہ مکتب العمل کی ہی بات ہو رہی ہے تو اب بڑی اپڈیٹ جاری کرتے ہو یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی اگر وارکوی میٹ فیس یعنی مکتب العمل فیس اکامہ فیس یہ کسی قسم کی اور کوئی جرمانہ یا کوئی بھی اگر فیس اگر پی کرتے ہیں تو وہ چھ سات اور آٹھ مارچ ان دنوں وہ بند رہے گی اب ان دنوں وہ استعمال نہیں کر سکتے گے وہ فیچر استعمال نہیں کر سکیں گے اگر آپ کسی قسم کی کوئی فیس اس طرح سے پی کر دیتے ہیں ان دنوں میں چھ سات یا آٹھ کو تو اس صورت میں آپ کے جو بھی پیسے آپ نے پی کی ہوں گے وہ ضائع جالے جائیں گے تو آپ نے یہ اپڈیٹ اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے بات یہ ذہن میں رکھ لینی ہے کہ آپ نے چھ سات اور آٹھ ان دنوں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پیمیٹ نہیں کرنی جب وہ وزارت العمل کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے یعنی کہ وزارت افرادی قوت کے حوالے سے ہے تو آپ نے وہ فیچر استعمال نہیں کرنا کسی قسم کی کوئی ویلڈ پیمیٹ فیز اکامہ فیز آپ نے پی نہیں کرنی درستو آپ نے اس کا خاص کیاور رکھنے ہیں اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ جیسے یہ آٹھ نو طریق سے یہ سارا شروع ہو جائے گا تو آپ نو طریق سے سارے کام کر سکیں گے یہ کیا اس لئے جا رہا ہے کہ جو اس کا نام رکھا جا رہا ہے وزارت افرادی قوت تو اس میں اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہیں اور اس میں نئے نئے فیچر جو ہے وہ ایڈ کیے جا رہے ہیں جو نئے فیچر ایڈ کیے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ان کو ٹائم سہیے تو اس لئے انہوں نے اپنے سرویسر جو ہے وہ کچھ جنوں کے لئے موطل کی ہوئی ہیں دوستو تین دن ہے تین دنوں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ سارے فیچر استعمال کر سکیں گے موسیقی